بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں آئے دن کہ لوگ اتنا انفٹیز کے اندر کیوں انوالف ہو رہے ہیں کیوں اتنا پیسہ انفٹیز کے اندر لگایا جا رہا ہے ملینز اور ڈالرز کی انفٹیز آ رہی ہیں اور ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انفٹی کے اندر انوالف ہوتا جا رہا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے کہ ایسا کیا ہے انفٹی مارکٹ کے اندر جو لوگ کو اتنا زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے یہ مارکٹ اور کیوں اتنی زیادہ بڑی بڑی انفٹیز سیل ہو رہی ہیں اور ایسا کیا ہے انفٹیز کے اندر تو اگر آپ نے انفٹی کیا ہوتی ہے یہ نہیں سمجھا ہے تو میرے چینل میں آلڑی ایک ویڈیو ہے انفٹی کے اوپر وڈیز انفٹی ہندی اور انگلیش دونوں میں اس کو آپ ضرور دیکھئے اب ہم بات کریں گے سیدھا انفٹی کے اوپر اس سے پہلے میں میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجئے بیل آئیکن کو دبائیئے so that میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو میں میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی فانینشل ایڈوائز آپ کو نہیں دے رہا ہوں کوئی بھی آپ کو سزیشن نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کسی طرح کی سے کوئی بھی انویسمنٹ کریے یہ صرف ایک انفرمیشن ویڈیو ہے اور میرا صرف پرپس آپ کو انفرمیشن پاس آن کرنے کا ہے جو میرے پاس میری سٹیڈی کے دوران مجھے ملی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹاپک کی جیسے ہم نے بات کیا تھا کہ این ایف ٹی میں لوگ اتنا زیادہ کیوں انوال ہو رہے ہیں پہلا سب سے بڑا ریزن ہے proof of ownership کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں این ایف ٹی نون فنجیبل ٹوکن جسے کہا جاتا ہے وہ بلوک چین بیسٹ ہوتا ہے اور اس کی جو ownership ہے وہ بلوک چین کے اوپر ہوتی ہے ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں ہم بریزنے پروپٹی بائے کرتے ہیں ہم کار بائے کرتے ہیں ہر چیز کا ایک سیٹیفکیٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں ownership proof کرتا ہے اسی طریقے سے این ایف ٹی کے اندر ہماری جو ownership ہوتی ہے وہ بلوک چین میں ہوتی ہے اور بلوک چین ایک پپلک لیجر کو کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہی ہے جس کے اندر کوئی بھی آپ کی ownership چیک کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیسے ہے اور کہاں پہ ہے سو پروپ آف وانشپ ایک بہت ہی انکریجنگ فیکٹر ہے جس کے کارن لوگ بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں بلوک چین پہ بلوک چین آپ اور میں جانتے ہی ہیں کہ آج کی ریٹ میں بلوک چین اندسٹری اپنے آپ میں بہت بڑی اندسٹری ہو چکی ہے نہ صرف کرپٹو کرنسی ان فیکٹ بہت بڑی بڑی اندسٹری بلوک چین میں شفٹ ہو رہی ہیں تو بلوک چین اپنے آپ میں بہت ہی ٹرانسپیرنٹ بہت ہی ایسا میڈیم ہے جہاں پہ آپ کبھی بھی کسی کی بھی کوئی بھی ٹرانسیکشن آپ چیک کر سکتے ہیں کس این ایفٹی کا کون آنر ہے آپ اس کی آنرشپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہر چیز بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ رہن کے کارن لوگ بہت زیادہ انکریج ہو رہے ہیں این اپٹیز کے اندر انوال ہونے میں اب ہم بات کریں گے سیکنڈ موسٹ ایمپورٹنٹ فیکٹر جو لوگوں کو بہت زیادہ انکریج کر رہا ہے یونیک اینڈ ریئر آئیٹمز بہت زیادہ لوگوں کو شنک ہوتا ہے کچھ ایسی آئیٹمز ہمارے پاس ہوں جو یونیک ہوں بہت ریئر ہوں لیمٹیڈ ہوں تو ایسی آئیٹمز بہت انکریج کرتی ہیں کہ انکو وہ بائے کر کے رکھیں ریئر اور لیمٹیڈ آئیٹمز اپنے آپ میں ہی بہت ایک ایک سائٹمنٹ کرتا ہے کہ یار یہ چیز صرف دس ہیں ایک ہے دو ہے پوری دنیا کے اندر اور آج میرے پاس یہ ہوگی تو بہت بڑی بات ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ میں بہت ایک سائٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے یار کہ ایسی کچھ جو کو کولیکٹ کیا جائے جو لیمٹیڈ ہے اور این ایفٹی آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ این ایفٹی جب بنائی جاتی ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے بلوکچین کے اندر کی صرف اس کی اتنی ہی کوپیز ہوں گی اس سے زیادہ کوپیز اس کی نہیں آ پائیں گی اور وہ یونیک ہوتی ہے وہ یونیک ہوتی ہے اس ٹائپ کی این ایفٹی اب دوبارہ نہیں آ سکتی تو یہ چیزیں لوگوں کو انکرش کرتی ہیں کہ اپنے پاس اس کی کولیکشن اٹلیسٹ رکھیں اپنے پاس وہ این ایفٹیز رکھیں جو لیمٹیڈ ہیں اور ریئر ہیں اور ویسی کہیں اور نہیں ہیں اب ایکزامپل دیجئے ایسی کوئی این ایفٹی جو ایک ہی بن سکتی ہے اور وہ میرے پاس آ جائے تو بہت اچھا لگے گا کہ یار اتنی بڑی این ایفٹیز بلکل ایسے ٹائم پر میرے پاس آگی جو صرف ایک ہی ہے تھرڈ موسٹ ایمپورٹنٹ جو فیکٹر ہے جو لوگوں کو انکریج کر رہا ہے این ایفٹیز کے اندر انوال ہونے کے لئے ان کی ہیبٹ آف کولیکشن ہم لوگ بچپن سے ایک ہیبٹ ہوتی ہے ہم لوگ کولیکٹ کرنا چیزیں بہت اچھا پسند کرتے ہیں بچپن میں ہم لوگ ٹائز کولیکٹ کرتے تھے سٹیکرز کولیکٹ کرتے تھے فرینڈز کو دکھاتے تھے یار دیکھو میرے پاس اتنی سارے سٹیکرز ہیں اتنی ساری چیزیں ہیں اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے ایسی کچھ یونیک چیزیں جو کے لیمٹیڈ ہیں ریئر ہیں ان کو کولیکشن کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے لوگ بہت سارے کوئنز کولیکٹ کرتے ہیں پرانی ایسی چیزیں کولیکٹ کرتے ہیں جو بہت پرانی ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت ایکسائیٹمنٹ ان کو ملتی ہے کہ میں اس کو کولیکٹ کر کے رکھوں بہت ساری کولیکٹ کر کے رکھوں جو بہت ہی یونیک چیزیں اور وہ کہیں پہ نیے کیونکہ وہ پبلک لیجر میں ان کے نام پہ وہ ریفڑک کری گی تو ان کو بڑا اچھا لگے گا کہ میرے نام پہ یہ چیز ریفریکٹ کر رہی ہے جس کے آنرشپ میرے پاس اور وہ صرف دنیا کے اندر دو یا تین ہی ہیں تو یہ کولیکشن اپنے آپ میں ان کو انکریس کرتا ہے چیزوں کو اور کولیکٹ کرنے کا ایک پیٹیز کو اور کولیکٹ کرنے کا سارے پورت جو ایمپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ انفٹیز میں کیوں انبول ہو رہے ہیں وہ ہے شو آف آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ شو آف لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں شو آف کرنے کی جو صرف ان کے پاس ہیں یا ان کے پاس کچھ لیمٹیڈ چیزیں ہیں کچھ ایسی چیز ہے جو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں جب اس پر ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو انہیں ٹیلنٹ شو آف کرنے میں بھی کرتے ہیں اور جب ان کو یہ اپریسیشن ملتی ہے دنیا بولتی ہے واہ یار پیر پاس یہ چیز ہے ان کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے تو یہ فیل گوڈ جو فیکٹر ہے شو آف کر کے وہ بہت انکریج لگا ہے اور ایسی انفٹیز ہیں جس کے اندر ان کو پتا ہے کہ یہ صرف دنیا میں ایک ہی ہے اور وہ میرے پاس ہے وہ شو آف کرنے کا ان کو بہت اچھا موقع ملتا ہے لوگ بہت ساری چیزیں شو آف کرتے ہیں گاڑیاں شو آف کرتے ہیں اپنے وچز شو آف کرتے ہیں بہت ساری چیزیں شو آف کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کو سب سے اچھا ایک انکریجنگ فیکٹر ملتا ہے انفٹی کے دوران کہ ہم اپنے پاس ریئر چیزوں کو شو آف کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو چار فیکٹرز ہیں پروف آف آنر شیپ ریئر اینڈ یونیک آئیٹیمز کولیکشن کرنے کی حیبیٹ شو آف کرنے کے حیبیٹ یہ لوگوں کو بہت زیادہ انکریج کر رہا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بہت بڑی انفٹیز جو آتی ہیں بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز آتے ہیں انفٹی بیسٹ انفٹی مارکٹ پلیسٹ لانچ ہو رہی ہیں انفٹی بیسٹ جو پلیٹ فارم آ رہے ہیں ان کے پیچھے آلڈری بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی کومنیٹیز ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ان کی ڈیمانڈ پہلے ہی دن سے ریڈی ہوتی ہے اب اس انفٹیز اس پلیٹ فارم کے اندر انفٹی لیمٹیڈ ہے لوگ بہت سارے ہیں تو ڈیمانڈ آلڈری کریٹیڈ ہے اور ایسے ٹائم پہ منٹ فیسٹ کے اندر اگر لوگ کچھ انفٹیز بائے کرتے ہیں تو ان کو اس کا اپریسیشن کا بہت اچھے سے بینفٹ اٹھانے کا ایک اچھا موکائی ملتا ہے تو ایک پروفٹ بھی مائنڈ سیٹ میں رہتا ہے کہ لوگ اس کا پروفٹ کے لئے بھی اس کو کرتے ہیں ڈیفنیٹلی اور یہ باقی جو ریزنز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اب آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میلے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو